موسیقی اناند پر صاحب لوگ سبا حل کے دے عام آدمی پارٹی دے میدوار ایڈوکیٹ ہمتھ سنگھ شیرگل جی ہن آؤ انہاں اپنے وچار سانجے کریے سب تو پہلا میں اجید ویب ٹی بی والوں انہاں دستواغت کردہ ہن تسی اپنے جیون سفر بارے جان کری دیو میں جی اپنی ودیہ لورنس سکول سناور پنجاب یونیورسٹی یونیورسٹی آف لنڈن یونیورسٹی آف باکنگم انز آف کورٹ سکول آف لاؤ سٹی یونیورسٹی لنڈن تے انہاں ٹیمپل لنڈن تو میں اپنی ودیہ حاصل کیتی ہے جی میں پروفیشن تو میں بھارٹ لاؤ کیتی ہے گیا جی تے میں پنجاب انہاں ہائی کورٹ چندگرڈ آتے سپریم کورٹ آف انڈیا دے وچ میں پریکٹس کردہ ہیں جی تے ہوروی دیش تے کئی ہائی کورٹان دے وچ میں کیس آرگیو کر چکا ہے راجنی تے کھیتر وچ تُسی کس منتو بنا لائے ہو تے ہون تک توڑیاں کی پراپٹیاں رہی ہیں میں جی آج تو دو مینے پہلوں میں سوچا بھی نہیں سی گا کہ میں راجنی تے وچ آؤں گا پر آم آدمی پارٹی ایک ایسی پارٹی آئی اروند کجریوال جی دی ایک اڈڈی وڈی سچی سچی سوچ سمنے آئی تے منو بھی لگیا کی منو بھی ہون چاڑو فڑنا پہنائے تے آکے اے جڈی گندگی ہے گیا پرشتہ چار دی گندگی اے جڈی نشیان دی اڈڈی وڈی سمسے آئے اے جڈی بے روزگاری دی سمسے آئے اے جڈی مہنگائی دی سمسے آئے انہ سارے اندے خلاف اے جڈی ساڑی سماجک برائیاں نے باقی تا انہ سال ہوگے کسے پارٹی نے کچھ نہیں کیتا پر ارویل کے جڈی وال جی نو دیکھ کے انہ نے منو بڑا اتشاہت کیتا انہ تو اتشاہت ہو کے میں راج جی تی چاہیاں جی تے عام آدمی پاٹی والوں منو ٹکٹ دی گئیا تے میں پوری کوشش کروں گا کہ راج جی تی وچ میں دیش دی سیوہ کرا تے خاص کر میں انہ لوگان دی سیوہ کرا جڈے گریب ہیں جنہ نو بہت لوڑ ہیں انہ دی آواز بلند ہوگے میں کچھریانچ بھی کردہ رہا ہے جنہ گجڑات دے کسان جڈے گریب سان میں انہ دے حکام واسطے لڑیا اسے طریقے نال میں پنجاب دے واسطے انہ پور صاحب دے واسطے جڈے ویں انہ دیا پرابلمز ہون گیا سمسیہ ہون گیا انہ دے واسطے میں اپنی آواز بلند کروں گا دے خر تھانتے میں انہ دے واسطے لڑائی رلوں گا جی تُسے انہ پور صاحب لوگ سباحل کے تو چون لڑ رہے ہو تُسے ایوی ویکھیا ہونا ہے کہ ایس علاقے دیا کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے اوہ تُسے کیڑیاں پر مک سمسیہ سمجھ دیو تے انہ دا کی حال سوچ دیو ایک ہو جی سب تو وڈی سمسیہ تا پرشتہ چار دیا پر پرشتہ چار جڑا یہ تھے ریتہ بجری دا اڈا وڈا سکیم شرعام جڑا ڈاکا ہے اے جڑے بندے ہوتھے کھڑے اون ہی پیسہ کٹھا کر رہے اے پیسہ کتے ہور جا رہے ہیں سب تو اوپر بیٹھے ہوں دے لوگ میں نے آنے کیسے دا لیندہ پر اڈا وڈا ڈاکا شرعام ساری پبلک جان دیا بچے بچے دی زبان دیا اے ہو جی جڑے اے سب تو وڈا ایشو ہے گا پرشتہ چار کر کے ہی اے تھے بے روزگاری ہے اے تھے انڈسٹری بھی نہیں ہے گی کیونکہ ٹیکس دیا درہ بہت جان نہیں ہے اے تھا ایک کارنہ ہمچل پردیش دے وچھ کافی ٹیکس دی انہوں نے رائت ہے گیا کافی اوٹھے کی گردے اگزیمشن ہے گیا سارے نوجوان اوٹھے انہوں نے نوکری مل دیا گیا پنجابیاں نے بہت کٹ نوکری اے تھے ٹیکس بہت جا دے ہے گیا پر سب تو وڈا بے روزگاری دا جڈا کارڈا ساڈے پڑے لکھے نوجوان کندانہ ٹھکرا کھا رہے ہیں اوڈا کارن پرشتہ چار ہے کیونکہ یہ تھے نوے اوڈے ہو گوان تو اور ڈردے نے انہوں نے پتا ہے کی جدو ہاسی ہے تھے اپنا کم شروع کرنا ہے اے جڑے حکمرہ ہے گیا اے جڑے وڈیاں کرسیاں دے بیٹھے ہے گیا انہوں نے انہوں نے امان دارینا کم نہیں کر دینا پو ایک ویچ برنوالی کے اندر سرکار کولو توسی کیڑیاں پنجاب دیاں پانچ موکھ منگاں منوان لیا تنشیل ہوگا ہاسی جی تو جد کے جاوانگے ساڈی دلی وید سرکار بھی بنیں گی سب تو وڈا مدہ پرشتہ چار دا مدہ انہوں اسی اٹھاواں گے ساڈا ہے گا کی جن لوگ پال بل او اسی پاس کرنا ہے گا تاکہ پرشتہ چار دی جڑی سب تو وڈی یہ سمسے آئے گا اے ہو جب قنون بنے کہ سپنے چی کوئی نہ سوچ سکے کہ اسی رشوت لینی آئے یا پرشتہ چار کرنا ہے ایک سب تو وڈی جڑی گل ہے او ہے پولٹیکل انٹرفیرنس جڑے لیڈر نے جڑے ساڈے افسر نے انہیں انٹرفیرنس کر دے گیا اے انٹرفیرنس بہت ماری ہے پرشتہ چار دی اے بھی جڑ ہے گیا انہوں بھی اسی دور کرنگے بلکل اے ہو جا قنون بننگے اے ہو جا سسٹم بنے گا جڑے قنون ہے گیا ایسولے کی ہو رہا ہے جی قنون تھا ہے گے نے پر انہ دی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی انفورسمنٹ تے بہت وڈی کمی ہے گیا انفورسمنٹ دا جڑا سارا سسٹم ہندوستانی بہت گریٹ بندے نے پنجابی بڑے گریٹ بندے نے باہر لے ملکانچ انگلین امریکا کیوں ہوتھے پرشتہ چار کٹا کیونکہ سسٹم بڑا سٹرونگا سسٹمیٹک ریفارمز انڈر دا لیڈرشپ شریف اروند کےجریوال جی دی لیڈرشپ سسٹم نو سارے نو ریفارم کرانگے دی سینٹلائزیشن نو پاور کرانگے تے کنٹینیوز ڈیموکرسی ہوگی کی لوکان دی جنٹا دی انوالمنٹ ہوگی ایس ایم ایس رہی ہو سانو کہہ پچھ سک دیا ٹیلی فون سانو کچھ کہہ سک دیا لوکان دی ایسی ہمیشہ جڑی گلے گیا انہوں مدے نظر رکھ کے ہی فیصلے لوانگے میں گجرات دے جڑے گریب کسانسن جینا نو نرندر مو دی او چھو قڑ رہے ہیں او انہ دے واسطے میں لڑائی لڑی انہ واسطے میں تھانے آج لڑیا انہ واسطے میں سیکریٹریٹ سے لڑیا انہ واسطے میں سپریم کورٹ سے لڑیا لڑیا ایک جڑی گل ہے کہ ایک ایڈا وڈا ایشوہ پنجاب دا آپ انہوں سمجھنے نہیں لوڑ رہے دے واسطے بڑے افسوس دی گل کہ صدار پرکاسنگ بادل جڑے مکھ منتری پنجابان ایک پاسے در نرندر مو دی ساڑھے کسانہ نو اتھے شریعام کڑ رہے ہیں کوئی پانچ ہزار پوار نے ایک ایک اکڑ زمینہ میں خود دیکھ کیا ہے ساڑھے کسانہ نو اتھے کڑ رہا ہے پرکاسنگ بادل اسے ہی نرندر مو دی نو پردان منتری برانڈز تلیا ہویا ہے ایک بڑی افسوس جنگ گالا ہون پرکاسنگ بادل ہو رہی ہیں ایک فارمرز ایک کسانہ دے جڑے انٹرسٹا انہوں نے دیکھ دے ایک تا وڈے وڈے کورپریٹ ہاؤسز دے انٹرسٹ دیکھ دیا پرکاسنگ بادل دے جڑے پروار ہے گا ہے وہ بھی سارے سخبیر سنگ بادل ہو رہی ہیں یہ تا بڑے وڈیاں وڈیاں انہوں نے کمپنیاں ہے گیا ہیں اورپیٹ ریزارٹس انہیں فائسٹر ہوتل بنا لیا اورپیٹ ایویشن سبسٹری جیدے ہوای جازن پی ٹی سی چینل انہوں نے ہے گا ہے میں سارا کچھ یہ تتھانے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں بیلنس شیٹس ڈریکٹر رپورٹس انہوں نے کمپنیز سارے میں دیکھے ہیں گیا میرے کول نے یہ تا صدار پرکاسنگ بادل ہو رہی تھا یہ تا ایک کسان تھوڑا نہیں ہے یہ تا کارپریٹ یہ تا بڑے وڈے کارپریٹ لیڈرز ہیں گیا انہوں نے کسانہ بارے کچھ نہیں سوچنا تو ہون جدو اسی ساری انگلہ سامنے لے کے آیا ہون پرکاسنگ بادل کو یہ تا کوئی جواب نہیں ہے گا تا طورتے چونہ دے وچے ہوندہ ہے کہ نشے ورتائے جاندے نہیں اور کئی ٹانکری کے ورتائے جاندے نہیں کی تو سی تنانپور صاحب لوگ خلقے دے لوگ کا نا ویدہ کر دیو کہ کسے تناندہ نشہ نہیں ورتائے جائے گا صاف سوسری چونہ میں ہمیں چلائی جائے گی مطلب ہی کوئی نہیں جی ساڑی پارٹیچ نہ پیسہ وڈے جائے گا نہ اتن نشہ وڈے جائے گا اسی ایسے دے تک خلاف آجی ایوی نہیں باقی میں تنوں ایوی داستان جدن ساڑی پنجاب دیویر سرکار بڑھیں ایک دن دا کام ماجی یہ چیف منسٹر چاوے ہوم منسٹر چاوے ایک دن مطلب نہیں کسے ایسے چو ایسے پی دی مجال نہیں کی اے جڑا گندہ کام ہے گا ہے کارا نشہ دا گندہ کام جیدنا ساڑی نوجوان پیڈی ختم ہو رہی ہے ساڑا بی ناس ہو رہی ہے ایک کام تا ہے ایک دن دا کام ماجی ایتا جا سارا کام ہو رہا ہے اے بہت پولٹیکل جڑے پولٹیشن نیتا ساڑے اوپر لیاں کرسیاں دے بیٹھے نا جی اونا دے اشیرواد دینالی کام چل رہا ہے تے ساڑی پارٹی بلکل دے کلافہ کیونکہ اسی ایک بہت ہندوستان نو پھر تو سونے دے چڑیا بنونا ہے تے ایس کر کے ساڑا ایک کوری دوہزار ستارہ دے ویچ اسیمبلی دے الیکشن آن گیاں منو پورا پورا وشواشہ کی عام آدمی پارٹی دے سرکار پنجاب بنو گی تے اسی اے جڑا کام ہے گا بلکل انو جڑتو نشانے کام نو ختم کر دوانگے دیشتیاں پائنسات گمبیر سمسے آنے اوکیڑیاں سمسے آنے تے تسیہ انو دے حال لے کی سوچ دے سب تو وڈی سمسے آنے آئے جی پرشتہ چار دے سمسے آنے آئے جی پرشتہ آم آدمی پارٹی جڑی پارٹی ہے اے پرشتہ چار دے خلاف ایک آندولن چو نکلی ہوئی پارٹی ہے او تے دلی دے وچ قنون بنیا او اس قنون دے لوک پال جڑا قنون انہوں نے پاس کیتا ہے او دے ستا جی جے کوئی شکیت لاوے تے کلنو او گلت ہووے تے انہوں سجا تک ہو سکتی ہے ارویند کیجریوال جی نے کیا اے اس قنون لیتا تو اسی چوہ بھی نہیں فڑ سکتے ہون اسی جن لوک پال جن لوک پال بلکھاتر انہوں نے اپنے مکھ منتری دی کرسی تو بھی تیاغ دے دیتا کیونکہ جن لوک پال بلجڑا ہے گا ہے او ایک ایسا سکت قنون ہوئے گا تاکہ کوئی سپنیچ بھی نہیں سوچے گا کہ میں پرشتہ چار کرنا ہے سب تو وڈا ایشو جو اے پارٹی دا موڈ ہے گا ہے جیڑے کر کے اے پارٹی بڑنیا اوہ پرشتہ چار دا صفایا کیونکہ پرشتہ چار دے کر کے بیروزگاری ہے پرشتہ چار دے کر کے مہنگائی ہے اے ساری دی ساری دی جڑ پرشتہ چار ہی ہے اے ہی پرشتہ چار دے کارن ایتھے اُدھیوگ نہیں لگ رہے ایسے پرشتہ چار دے کارن ایتھے نشینے کیوں ایک تاں اے جڑے اینا نو سب اے جڑے جینا دے اشیرواد دے نالے نشینے دے کم چل رہے ہیں ایک تاں اے لوگ ایس گندے کم دے وچوں پیسہ کماؤں دیا دوجہ انہاں نے آپ بہت کرپشن کیتی ہے گیا بہت پرشتہ چار کیتا ہے اے نہیں چوندے کی کوئی نوجوان انہاں دے سمڑے اٹھ جاوے کیونکہ انہاں نو پتا ہے کی ہر ایک نوجوان دے وچ کتے نہ کتے کرانتی کاری بیٹھا ہے ہر پنجاب دے نوجوان دے وچ ایک شہید پگت سنگھ واسدہ ہے ایک شہید کرتار سنگھ سرابہ واسدہ ہے ایک شہید اودم سنگھ واسدہ ہے تے لالا لاش پترائے واسدہ نے انہاں نو پتا ہے کی او نوجوان دے وچو اسی اوڑی چنگاریا او جڑی کرانتیا او تائیں ختم ہو سکتیا جے اسی انہاں نو نشانتے لا دیئے ایک بڑا وڈا شہدین ترہ سو اے جڑیاں سمسے آوانے تے باقی تسی دیکھو سکولاں دا کنہ مڑا حالا ہسپتالاں دا کنہ مڑا حالا بٹھنڈے سڑکاں شاید بنیا ہیں سارے ترم ایک سمان ساریاں کوئی جاد پات نہیں جڑی ساڑی گرناند دیو جیدی فلوسفی ہے گی ہے جیدے کر کے انہاں نے ان سکترم بنایا او اس فلوسفی نو اگل لیندے ہوئے برابر دا سی جڑی ہے گی ہے ایون آرٹیکل فورٹین رائٹ ٹو ایکوائلٹی ساریاں نو ایکول کرنا یتن اے پارٹی کرے گی دے دیش نو اگل لیکھ جائے گی تاکہ ساڑا دیش اکوار فیر سو نے دی چڑیاں بند جاوے تی اے ویک رہو کہ پیشلے کافی سامیتوں دے دیویج دیڑا گٹ جور پارٹی سرگار بند رہی دیکھو جی اس طرح ہے اے لوگ کاندی میانڈٹ ہون دی ہے اے جنتا دی میانڈٹ ہے کیا اے جنتا دی میانڈٹ ہے جنتا کسی نو انہا نہیں کانفرنس دے رہی پر منو یقین ہے کیونکہ ساڑی پارٹی چار سو تو وقت سیٹان تک دے الیکشن لڑ رہی ہے تے ہجے انیاک ناؤس ہوئیاں ہیں تے ہوروی ناؤس ہون گیاں ہور رہتے بھی لڑے گی منو لگ دا ہے کی اید کی ایک بڑی وڈی ویوہ جو لوگ سامنے نہیں آرے جو میں انیس سو ستتر چھویا سی گا او ہی ہونا ہے تے اید کی عام آدمی پارٹی نو اپنے سر بسر مجورٹی ملے گی تے ہندوستان دے اگلے پردان منتری اروند کے جریوال جی ہونگے اے ساڑی سارے آن دی ہی اے ساڑی ارداس ہوئی ہے تے اسی رات دین ارداس کردیں او ہن بند تے ساڑے دیشنو صدارن تے ساڑے دیشنو دوبارہ انہ دی لیڈرشپ تھلے اسی دوبارہ سونے دی چڑیاں بند سکیے اسی جڑی پو ویکھوے چا سرکار بندنو آلی ہے اس نو ٹھیک رات اتے پاؤنڈ لئی کیونکہ ویکھیا جا رہا ہے سبتوں پہلوں جی سسٹم دے وچھ تا پرشتہ چار دے کھلاف ساڑی پارٹی تا بڑی ہی پرشتہ چار دے کھلاف اندولن دی پارٹی ہے انہوں جیسے ٹھیک رات پاؤنڈ ہے جیس سسٹم نو ٹھیک رات پاؤنڈ ہے بندے بہت چنگے ہیں میں باہر بھی رہ کے آئے ہیں پر ہندوستانی آپا انڈینز آپا بہت آپا ایموشنل جذباتی لوگ ہیں بڑا پیارا جی آپا بہت یہ تھے تارمک ہے گیا یہ تھے بہت پوجہ پاٹھ ہندہ ہے اس دیشتے بچھ بہت میں نے تو باہر انہوں جی رہی لگ دا سی گا کیوں اپنے لوگ کانچ بہت زیادہ پیارا بہت زیادہ نگا پر پھر بھی انہوں پرشتہ چار کیوں ہوا یہ سارا سسٹم کر کے جینا پارٹیاں نے ازادی تو بعد ساڑے دیشتے راج کیتا انہوں نے اس دیشتہ ستیاناس کر دیتا ہے شید پگت سنگھ انہوں نے تیئی سال تے جیس دیشتی کلپنا کیتی سی ازادی تو بعد وہ یہ دیش نہیں بڑھیا ارویند کجریوال جی کندہ نے کی گورے تھا چلے گئے پر اس تو میں پیڑے تھے لوگ آکے بیٹھ گئے گیا کچھ پروار ہی راج کر رہے جی جیڑا بندہ سارا کچھ اپنی جیب چھپونا چاوے جیڑے بندنوں میں میں ہی سارا کچھ ڈپلا اوہ عام جنتہ بارے کی سوچ ساکتا ہے سو ایت کی مننو پورا یقین کی لوگ آنے دیکھ لیا ہے کی نہ تکڑی تھا بٹن دبائے انہوں نے کچھ ملیا ہے تے نہ پنجے تھے مور لائے انہوں نے کچھ ملیا ہے ہن اے چاڑو ہی اتھیارہ اے چاڑو ایک ایسا اتھیارہ جیدے نال اسی پرشتہ چار دی گندگی جیدے نال اسی نشان دی گندگی جیدے نال اسی بے روزگاری دی گندگی جیدے نال اسی اوہ ہر برا سماجک برائی جیڑی انا پارٹی آن دے ہندے ہوئے ایس دیشتے وچھ فیلی ہے انہوں اسی ہمیشہ انجیویں اسی گوریا نو بار کٹے آن سی گا اے ساڑی سو تنتر تا دی دوسری لڑائی ہے اسی اوہ سلائج تا حصہ نہیں پاسکے پر عید کی اسی اید اچھ حصہ پونہ ہے تے مینو بہت میرے بستے مان دی گا اللہ کہ مینو بھی یہ موقع ملے آئے یہ مینو کالپورک وائیگو جی سچے پاچھا جی یہ موقع دیتا ہے اید اچھ میں اپنے آپنو ٹوٹل تن مندے نال سمرپت ہو کے میں کچھ اپنی کونٹریبیوشن اپنا یوگدان میں کرنا چونہ ہے تے میں سویر تو لے کے چھے بج تو لے کے رات دے بارہ بج تک اٹھارہ اٹھارہ کینٹے لوکان دے وچ رہوں گا لوکان دے جنی سمسیامہ ہے گیا ہے میں وکیلہ میں بارٹ لو انگلینڈ چو کیتی ہے گیا انہ سمسیامہ نو میں سب تو بیش طریقے دے نال انہ نو میں کیکن دے اصل جان دے کوشش کروں گا انہ دے آواز ہندوستان دے پارلیمنٹ دے وچ بلند کروں گا تاکہ ساڑا تے ایک کی ہن ساڑا ایک کی سوپڑا ہے کہ اسی ارویند کے جری والجی دی لیڈرشپ تھلے دیش دو دوبارہ سوڑنے چڑھیا بڑھائی ہے تاکہ بہت بہت تنواد تسی اجیت ویب ٹی وی دیتے درشکان دینال اپنے وچار سانجے کیتے ہیں بہت تنواد تنواد جی بہت بہت تنواد جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتے جے ہند موسیقی